اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کو آگے بیان کر دے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے تو گویا کہ اس حدیث نبوی سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی بہترین تربیت کی ہے اور جھوٹ ایک ایسی چیز تھی کہ خود حضر عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومین ارشاد فرماتی ہیں کہ اصحاب رسول اصحاب رسول کو سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے تھی کسی گناہ سے تھی فرمائے وہ جھوٹ کا گناہ تھا جھوٹ سے اس قضر ان کو نفرت تھی کیونکہ اگر آپ غور کریں تو جھوٹ جو ہے یہ پور سارے گناہوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے کیونکہ سارے گناہ گوئے کہ جھوٹ کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں جب انسان جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو زہرے اس کی عملی زندگی جو ہے وہ ساری کے ساری عملی زندگی اس کی باطنی کیفیات اس کے زہر کے عامال و احوال جو ہے وہ زہرے کے جھوٹ پر جب ممنی ہوں گے تو بے ایمانی اور بددیانتی اس کی گھٹی میں پڑ جاتی ہے اور جبکہ ایمان اور اسلام اس کی بنیادی سچائی پر ہے تصدیق اور صداقت پر ہے اور قلب کی سچی تصدیق کے ساتھ ہی اپنے اللہ کو جب مانتا ہے اللہ کے نبیوں کو مانتا ہے اس کے آسمانی کتابوں کو مانتا ہے تو سچائی جب قلب کے اندر نہ ہو تو ایمان کیا ہوا طبیت و منافقین جو بظہر زبان سے تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد و رسول اللہ پڑھتے نظر آتے ہیں لیکن قلب ان کا منکر ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو منافق کہا کہ زبان پر تو قلب ایمان ہے لیکن ان کا قلب اس سے خالی ہے نہ صرف خالی ہے بلکہ وہاں کفر کی گندگی اور غلازت ہے تو یہ منافق ہیں تبی قرآن کریم میں منافق کے سزا سب سے زیادہ رکھی کیونکہ ان کا قلب ایمان بھی جھوٹا ہے حالکہ قلب ایمان تو بابرکت قلب ایمان لیکن ان کے مو سے نکل رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی تنبی کیا اس و منافقون میں کہ ان کا قلب ایمان جو ہے یہ قلب ایمان بظاہر بقلب ایمان سچا ہے لیکن اندر سے ہی جھوٹا یہ اقرار کرتے نظر آتے ہیں تو جھوٹ اتنی بری چیز اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرما دیا چھوٹوں پر اللہ کی لانت لانت کا ملہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھیک دیا دور زلالت گمراہی کی اور جب رسوائی کی وادیوں کے اندر دھکیل دیا ہے جھوٹ اتنی بری چیز ہے اس سے تو ام المومین ارشاد فرماری کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سب سے زیادہ اگر نفرت دی تو جھوٹ سے نفرت دی اور حقیقت ہے اگر آج ہمارے معاشرے میں سے جھوٹ ختم ہو جائے اور ہماری زبانوں پر اور ہمارے عامال کے اندر افعال کے اندر اور ہماری جوہے معاملات پر سچائی پیدا ہو جائے اور جھوٹ ختم ہو جائے تو یہ معاشرہ جوہے وہ جنت نظیر بن جائے زیادہ جھوٹ ہی ہے کہ اس معاشرے کی حقیقت کو تباہ کرتا ہے اس لئے جوہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک اصول بتایا اصول یہ بتایا فرمایا کہ جھوٹ کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ انسان جوہے وہ سلسلہ بات آگے کر دے بغیر تحقیق اسے تحقیق کی نہیں کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے یہ بات جوہے وہ آگے جوہے جس کو میں پہنچا رہا ہوں وہ بلا تحقیق پہنچا رہا ہوں پتہ نہیں یہ بات ہوئی بھی کہ نہیں نفس العمر میں یہ واقعہ ہوا بھی کہ نہیں میں نے بس سنا آگے پہنچا دیا نہیں اس کی تحقیق کو تفتیش کرنے کے بعد کہ ہاں واقعی یہ واقعہ پیش آگیا واقعی بات اسی طرح اب ہی آگے گر پہنچاتا ہے ٹھیک ہے یہ نقل کر دی اسے بات کو آگے ایک سچی بات کو نقل کیا لیکن اس نے سنی سن کے آگے کہہ دیا وہ تو پورے محور و معاشر میں پھیل گئی اور اس کے جتنے مذر اثرات ظاہر ہوں گے سب کا ذمہ دار یہ پہلا شخص ہوگا جس نے جھوٹ کو پہلایا ہے اس نے تنبی فرما دی کہ بغیر تحقیق کی کوئی بات آگے نہ کو بلکہ اس کی تحقیق تفتیش کر کے پھر آگے کو اگر تحقیق کو تفتیش ممکن نہیں تو خاموش رہو آپ پر کوئی شریع ذمہ داری نہیں کہ اس بات کو آگے پہنچائیں آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ جو اللہ اللہ کے رسول کی ذمہ داریاں یا امت مسلمہ کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں حقوق اللہ حقوق اللہ عباد کی ذمہ داری کہ آپ سے پوچھو گی اس کے پوچھ نہیں ہوگی یہ بات آپ نے آگے پہنچائی کیوں نہیں اس لئے تو اگر تحقیق نہیں ہے تو خاموش رہے اور اگر کہنا بھی ہو تو اس انداز سے کہ کہ میں نے یہ سنا ہے تحقیق میں نے نہیں کی پتہ نہیں یہ بات کہاں تک دروس ہے کہاں تک غلط ہے آپ اس کی تحقیق کر لیجئے گا ہاں یہ ایسا کوئی شرط جو آگے مزید تحقیق کر سکتا ہے اس کو یہ کہہ کہ آپ پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس کی تحقیق تحقیق کرنے کے بعد آپ کو بھی انفارم کر دے کہ ہاں بھئی وہ بات یوں نہیں یوں تھی لیکن یہ کہنا کہ میں نے یہ سنی اور آگے کہہ دیا نہیں فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے اور آج کے زمانے میں جبکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا اور ورس اپ کا دور ہے یہاں پر یہ جھوٹ یوں اس طریقے سے پھیلائے جاتے ہیں کہ بس سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ آئی اس کو پوسٹ کو آپ نے جب شیئر کر دیا دو سو چھپن لوگوں کے اندر وہ چیز شیئر ہو گئی ٹو فیفٹی سکس لوگوں کا ایک ورس اپ گروپ بنتا ہے ایک میکسیمم ٹو فیفٹی سکس لوگوں کے اندر بات چلی گئی اب وہ آگے سے آگے ہر ایک آگے گروپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اندر آپ کی وہ بات پھیل گئی حالانکہ وہ بات جھوٹی اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی یہاں تک کہ حدیث نبویہ پیش کی آتی ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آگے حدیث اور اس کو پھیلا دیا اب سنے و سنا کو ہو یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے آگے پھیلا دیا اس کو پتہ یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی نیجے کہا اگر حوالہ بھی لکھاؤ کہ صحیح بخاری صحیح مسلم بھی لکھاؤ تب بھی آپ بغیر تحقیق کے آگے نہ پیچیں اگر آپ کے اندر یہ اب آپ آگے نفع کیلئے پہنچا دیں کیونکہ نبی کا یہ بھی حکم ہے کہ بلگو انی ولو آیا میری طرف سے ایک حدیث بھی تمہیں مل جائے ایک بھی آیت جو میں ملے آگے پہنچا دو لیکن آپ پہلے خود تحقیق کریں یا پھر کسی مستند عالم سے کہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر میں نے صحیح بخاری کے حوالے اسی حدیث میں نے دیکھی ہے تو آپ ذرا مجھے تصدیق کر دی یہ حدیث صحیح ہے بخاری میں ہے تو عالم جو صحیح بخاری میں سے رفعہ نمبر دیکھ کے کہاں یہ حدیث ہے اب آگے آپ شیئر کریں لیکن آپ جو یہ دیکھو صحیح بخاری کے حدیث ہے آگے بیج دیئے بھر سوشل میڈیا پہ ورڈ سپ پہ صحیح بخاری نیچے ریفرنس میں لکھنا کون سا مشکل کام ہے بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مکتب و تو شاملہ مکتب و تو شاملہ کے نام سے پورا ایک مکتبہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ جس میں ہزاروں کتاب بھی اس کے اندر ہیں لیکن مزے کی بات ہے کہ سب غلط اس کے اندر اس قدر بددیانتی اور خیانت کی گئی ہے عبارتیں تک غیب کی گئی ہیں بظاہر جو شہیح بخاری کی فطلباری ہے مثلا وہ شرع فطلباری امدت القاری اشاد الساری فضلباری بڑی بڑی کتاب بھی اس کے اندر تفسیریں کیا کچھ ہے لیکن آپ اندر دیکھیں پتا چلے اندر عبارتیں غائب ہیں لہذا علماء مصنع علماء اکرام نے فیصلہ کیا کہ مکتبہ شاملہ کے نام سے کہ جو مکتبہ انٹرنیٹ پہ چڑھ رہا ہے لوگ اس کے اندر گوگل کرتے ہیں اور وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں صحیح بخاری کو اور دوسری کو وہ ایک بہت بڑی اسلام کی خلاف لگتا ہے اور علمی دنیا کی خلاف سازش ہے جس کے اندر عبارتیں تک کتربویند کر کے جو ہے وہ پیش کی جاری لہذا انٹرنیٹ کی چیزوں پر اعتماد کرنا یہ سپورٹنگ چیزیں ہیں اصل تو وہی جو ہے سینہ بسینہ علماتہ ہے یا کتابیں مستش چھپیوئے آپ کے سامنے ہیں ان کتابوں کو دیکھ کے آپ جو فیصلہ کریں اس لئے بہت خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے اسے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو کیئر فل رہنا چاہیے بلکہ خاص طور پر حضرت علی مرتضی باب العلمی والقضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کررم اللہ وجہو کے حوالے سے تو صبح شام اقوال آپ کو ملتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر حضرت علی کا ارشاد ہے آگے پورا قول آئے گا کوئی اس کو زبان سے کہہ رہا ہے کوئی لکھا وا اور یہ اقوال ذری نیچے حضرت علی بھی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کہا دیا بھئی کس کتاب کے اندر ہے اس کا حوالہ کیا ہے صفحہ نمبر کیا ہے تاکہ اصل کتاب کو کھول کے دیکھیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حوالے سے کوئی ریفرنس نہیں ہوتا فرمائے حضرت علی کا ارشاد ہے حضرت علی کا قول ہے اور آگے لکھ دیا اور ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ تو بہر اقل حکمت کی بات ہے بھئی آگے پہنچا دو نہیں اس لئے نبی نے کہہ دیا آپ جھوٹا لکھے جا رہے ہیں اور جھوٹا جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جس پر اللہ کی لانت ہو تو خدا کی رحمت سے منور کیسے ہو سکتا ہے اس لئے جو ہے خاص طور پر آج کے زمانے میں سوشل میڈیا انتہائی جہاں دیگر مفوائد اس کے ہیں وہاں اس کے نقصانات زیادہ ہیں کہ وہاں سوشل میڈیا پر جھوٹ بور لوگ جو لکھ مارتے ہیں لکھ دیتے ہیں حدیث میں آگیا کہ یہ ہے بلکہ تھمنیل بنانے میں اتنا دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں اور جھوٹا تھمنیل بنا کے اندر سارا کچھ اور ہے انسان اسی انتظار میں پورا دیکھتا چلا جاتا ہے کہ شاید آخر میں کوئی بات آ جائے گی اس کو پتا نہیں اس بنانے والے کو کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے دیکھ رہا ہے اور تُو نے جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے اللہ کیاں تجھوٹا لکھا جا رہا ہے اور اللہ کی اعلان تجھ پر ناظر ہو رہی ہے اس لئے جو ہے اس لئے بالکل ایسی چیزوں کیورفول رہے ہیں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ سوشل میڈیا پر آئی چیز کو آگے پہنچائے بس آپ نے دیکھ لی اعتمیان کرنا خود تحقیق کرلو نہیں ہوتی آپ اپنی کام کی بات میں لگیں آگے سے آگے پہنچانے کا یہ مشغلہ بیٹھے کلک کر کر کہ آپ جو پھیلاتے رہتے ہیں اس لئے نے بھی فرما دیا کہ کفا بالمری کذیبن آئیں یحدی سے بکلی ماہ سامیہ کہ کسی شخص کے جو ہے وہ جھوٹا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ سنوی سنوی بات کو آگے پہنچا دے گا تو فرمایا کہ جھوٹا ہے دیکھا اس میں ایک اور نکٹے کی بات کہ بکلی ماہ سامیہ فرما دیا کہ جو سنوی آگے پہنچا دیا ہو سکتا ہے سچا بھی ہو ہو سکتا ہے سچ بات ہی ہو ذریعہ تو نہیں کہ جھوٹی ہو لیکن نبی نے فرمایا کہ یہ طریقہ کار جو آپ نے اختیار کیا انتہائی نازک اور خطرناک ہے اس خطرناک طریقے سے روکنا مقصود ہے آپ نے تو تحقیق کیے اگر پہنچا دی اور اتفاق ہے نتیجہ تو انہوں بات سچی نکلی واقعی بات ایسے تھی لیکن آپ نے جس طریقے کو اختیار کیا نبی نے اس میں بھی منع کر دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان جہاں چار باتیں بھیجے گا دو اگر سچی تو دو جھوٹی نکل آئیں گی سچ کا اتنا اچھا امپیکٹ نہیں ہوگا اتنا جھوٹ کا برا امپیکٹ ہو جائے گا اس لئے فرمایا طریقہ کار کو درست کرو طریقہ کار جب تمہارا درست ہو گیا تحقیق تفصیح کرنے کا اس کے بعد پھر آگے بعد پہنچاؤ تو پھر جو اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں گوئے کہ آپ کی اجر و قابل اجر بھی ہوگا اور آپ اللہ کی لانت سے بھی محفوظ رہیں گے خدا کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین